اسلام علیکم میرا نام ہے طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آرڈیو ویڈیویل بکس سیفول ملوک میاں محمد بکس آپ کی کتاب آئیے اس کتاب کے کچھ مزید صفات آج ہم دیکھتے ہیں حصہ دوم ہے اور پسلی نشست میں جو ہم نے پڑھا اس کے مطابق ملکہ خاتون شاہ پری کی منتیں کر رہی ہیں کہ وہ سیفول ملوک کے عشق کو خاتر ملائے اور اسے قبول کر لے آئیے اگلے کچھ پنجابی اشارات ہم دیکھتے ہیں ہاتھ تیرے ہوں لاج ساڈی بول کریں او سچے نئی دازی کیامت توڑی او سوالوہاں کچے اسی بھی ایتھے شاہ ملک دے او شاہ مصر شہر دا دوجہ او سوڑی آئی کی تی جیسی کوئی نہ کر دا اس شریک بھرا سجن تھیں کریں نہیں شرمندے رکھلیں پت ساڈی اتھوں شاہ پریے دل جیندے آگے پری کیا جواب دیتی ہے ساف جواب پری نے دیتا سنتوں ملکہ خاتوں نہ مہرم نو مو نہ دیساں اس گلوں باز آتوں میں کوئی لنڈا چکی نہ ہی ماں پیوں میرے کہیے میں کوئی لنڈا چکی نہ ہی ماں پیوں میرے کہیے راہیاں نال کرا دیں یاری چھوڑ خیال جے ہے شان میری تی لائک جاتویں او مسافر کوئی گلییں رلدہ نو مو دیساں لا شرم دی لوئی کی دیدار میرا تک سکسی او غریب بیچارا نالائک نو کوئی دسالا جو بن اپر اپارا ایہو قدر میرا تد پایا واہ ملکہ واہ ملکہ ایسے ویسے نو قد ملسی روپ میرے دا جھلکا چور ہووے کوہتور نہ جھلے چور ہووے کوہتور نہ جھلے نور حضوروں جھاتی لن ترانی آخوستائیں ہور ہو چپ چپاتی اولی اولی بولنا ہی کھیڑا ساڑیا چھڑے نہ مہرم دیدار نہ پاسی لکھ چلے ہے کڑے ماں ملکہ دی سندی آہی شاہ پری دیاں گلنا دل وچہ فکر کتے وس ان میں بھی کرن ہمایت چلنا اب ملکہ خاتون کی ماں بھی جو شاہ پری ہے اس سے ریکویسٹ کرنے کے لیے فوراں سے چلی آتی ہے کہ یہ تو جواب دے رہی ہے ہسدی ہسدی اندر آئی کہ وس شاہ پری نو ہے بیٹی مان لئی نہ موڑی ساڑھی عرض دھیری نو کی ہو یا جے ملکہ پچھے اکواری مو داسی سرس کے مچ مر دے اتے ساون بدلی واسی چری وچنی ملکہ خاتون پھر تینوں رب ملی اس شہزادے کڑی قیدوں پاتھی جان کے لیے ملکہ نے اس قیدے اندر کول اقرار پکائے تیرے نال ملانا کے اترس تاند ہوئے رل آئے ملکہ نے سک اس دے کی دیاں شرطان قسم سو گندہ داؤں اس نے کڑ آندا توڑ جیاں بندہ تاہی مرمور تیرے اگے کرے سوال بتیرے کی میں اس گلو رہ آوے شرم اہدہ ہاتھ تیرے بدرہ تائیں کہیں سہی لی میں نو بھی ماں ماتا اسا دوہاں دی بھی اے خواہش من دیئے سن باتا کدے سوال نہ کیتا ہی تھیں اسا دوہاں بھی اگے کی ہویا ایک گل منیں گی بری تینوں کیوں لگے کہیں مسافر راہی اوسنو نالائک بیچارا کہیں مسافر راہی اوسنو نالائک بیچارا مصر شہر دا نہیں شہزاد دا لالا دا بن جارا بادشاہی چھاڑ آیا نہ ہی تیرے کان بدے سین بادشاہی چھاڑ آیا نا ہی تیرے کان بدے سین ایڈی آنت نہ چنگی دیئے اوس تھیں بہت زیادہ گھر درما پہ بھینا بھائی ماں دیتیاں تا دکھٹیاں باپ تیرے تھیں باپ اوڈا بھی گھٹ نہیں شہزادہ کیوں اپنا مل پاوین دیئے اوس تھیں بہت زیادہ لائک قدر تیرے دے گیڑا اوس تھیں ہو روچیرا او شہاہ دا شاہ ہے دیئے ہر کئی اوس دا چیرا کی ہویا جشک تیرے نے ہولا کی تھا ککھو باپ اوڈے تھیں منگیاں لوڑے وان نہ دے وے لکھو ہکواری دیدار دسن تھیں شان کریں شرماندی رب ڈٹھا تا کائیں دیں گے لکھی کر کرما دی دیند دیدار ہکوار شزادے پال اکرار ساڑے بولن جو کہ تاہی ہوئیے لین ادھار ساڑے جو اس نال ساڑے کی تھی کسی طرح نہیں مک دی تو ہکواری مک دکھاویں تا اے چنتا چک دی تو ملکہ حتون کی ماں شاہ پری کو سمجھاتی ہے کہ اگر توں شاہ پری ہے پریوں کے دیس کی رانی ہے تو وہ بھی شہزادہ ہے کوئی کام نہیں ہے اس کے بھی ویسے ہی ماں واپ اور حسب اور نصب ہے جیسے کہ تیرا ہے ہاں اس کا ہم پہ ایک احسان ضرور ہے کہ اس نے ملکہ خاتون کو کی جان بچائی ہے اس لیے ہم تیرے آگے سوال کر رہے ہیں اس کے لیے آگے شاہ پری کیا جواب دیتی ہے آئیے دیکھتے ہیں شاہ پری فرماندی مائیے کی تو ساڑی مرضی پریوں خبر ہوئی تا لکسن باپ میرے وال عرضی بیٹی تیری ہلی کو لچھن آدمیاں مولاندی مرد بگیانے نال جرانے عشق کماؤن جاندی جان شاہ پال سنے گل ایسی بھڑک لگوش اسی نے جلدی منو مار گوائے نالے اس مسکینے یا مجھ کید رکھے وچہ گھر دے باندھ کرے اس پاسوں نالت ساڑے ملنا دےوے زن برے وسواسوں موتے نالوں سخت وچھوڑا بین بدرا کد جاوا ایڑکزیے سرچ دے مائے کی کر مکھ دسالا پریاں نال میرے جو آیا بھینک پیجے اینا پل وچہ سانو کرنزائیا غزب کہردہ جنہ لہو میرے نہاؤنائی ملکہ بدرا مائی بابول باب برا کر مارے جے سنے خطائی مائی کہندی سننی دیئے باب تیرے شاہ پالے شاہ پری جواب دیتی ہے کہ اگر میرے والدین کو پتا چل گیا تو وہ تو مجھے یا مار دیں گے یا قید کر دیں گے بلکہ میں تو آپ سے ملنے سے بھی جاؤں گی اور اس قریب بیچارے شہزادے کو بھی مار دیں گے آگے اسے کیا جواب دیتی ہے ملکہ خاتم کی ماں مائی کہندی سننی دیئے باب تیرے شاہ پالے علم کلاب کتاباں پڑیاں غیبی خبر دسالے لکھے اپنے وچانے میں اے گل ڈٹھی ہو سی آدمیاں سنگ دھی میری دی قسمت اگڑ ہو سی لیک اول دے داچ دگانے پھر کیوں غصہ کھاسی کیدھر دوست تیرے سر بیٹی مندہ حال کرے سی ملکہ خاتون کی ماں کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے والد کو یہ پتا نہ ہو شاہ پال کا بادشاہ ہے اسے یہ پتا نہ ہو کہ تمہاری قسمت میں آگے کیا لکھا ہوا ہے تو اس نے دیکھا ہوگا کہ تمہاری قسمت میں کوئی آدمی ہی آگے لکھا ہے اور تم پری ہونے کے باوجود کسی آدمی کے ساتھ ہی تمہاری قسمت لکھی گئی ہے تو پھر وہ کیوں غصہ ہوگا آگے جمال پری کیا جواب دیتی ہے آئیے دیکھتے ہیں پھر بدی جمال پری نے کٹی چپ جوابوں ماؤں دیاں چپ ہویاں سبوں گل پٹی اس بابوں جہاں کوئی ساعت گزری ایویں شاہ پری پھر اٹھی جاگے دالے نیت پی آدے آشک دے وال ترٹھی آیا رب کریمی اوتے پہی کبول یتیمی بے مہرانوال مہران بایا واہوا سفت رہیمی جس ویلے رب مہرین آوے ڈھل نہ لگ دی ماسا واہ تو اس منتشا واہوا اوستا پاسا خوبیا ہویا لنڈا وکیا پیغمبر کنانی بارہ برسان دی کڑ کہہ دو تورت دیتی سلطانی نارو چانگلزار بنایا ابراہیم نبی دے گنتر کی محمد بکشا کردہ لطف سبی دے شاہ پری اٹھ آکھن لگی ملکہ خاتون تائیں آو اس باغ تیرے دے اندر لے سیر ہوای ملکہ دے دل خوشیاں ہویاں مولا آسان لائیاں ایک دو جے دی انگل پھڑ کے باغے اندر آئیاں ٹوٹ ٹوٹ سیر کرن وچہ باغے پھر پھر لین ہوای چوک راک پہارے وکھن چشمے ہوس سرائیں رنگ محل چپارے دھولر بہرے باریا وڑیاں او سزوری باغے اندر پرنا مارن پریاں ہیوانگ پوشاک خزر دی پاک ہویا جن لہا کے پھل گلاب سکندر وانگر بیٹھے تخت سہاک کے ناز ازاد سہی سلامت جھولن سرد کھلوتے کلیاں نب کتاراں کھلیاں در جتیم پر ہوتے نرگس مست محبت کیتا شاہ پری دیا نینا عرض کرے سرکڑ شکوفہ میں بھی درشن لینا ہاتھ کھلاڑ چنار کھلوتے زہی دھار کنارے کرن دعائیں مولا سائیں پری وکھا کر مارے سوہا مک بشادہ کر کے بنتن روپ اجالا وچلا داغو چھوڑے والا کھول دیسے گل لالا کیلے کھلی کیلے جھولن شاہ پریول پکھے آخن تھنڈے ہو کے کھاؤ چرخ پھلی دے رکھے اوٹھوٹ نمدی شاہ چمبے دی جیویں گورو رل چیلا گل باسی مارو داسی کہے نشیدہ ویلا شاہ پری مک دسن لگی بھوک چکسی سکھ پاسا تروٹک جاسی نشا چڑے گا جاں انگ او سنگ لاسا رنگا رنگ بہار پھولا دی جیو کڑیاں وچا میلا بھر بھر چھباں پھولا دے کڑن ویلا دین رویلا سنبھل سرت پریول تک دا سنبھل کھلی والے ساوہ پیلا ہو ستر برگا کہن دا مکھ وکھالی اوچھا ہو سفیدہ نازک تک دا را پریدہ ہار سنگھار نہ گنتر چوگا ڈالی ہری بھریدہ سیوں سیوں ادار کھلوتے ناکھا مسری جائی تارا نظران رکھ رکھ چمندے سجریاں تے بہیاں چاہیں آم کھلوتے ڈالے آم بگے سن بھاروں شاہ پری رس چوپے ساڈی یا خوش ہوئے اوچاروں خوب خوبانی سی رنگ رتی داغ نہ رتی لکا شاہ خان لٹک زمین پر آیا مول پری داگا تربوزے خربوزے مٹھے سروے ہرے بھرے سن گلگل چوٹے کھٹے مٹھے تمبو سنگ رتے سن کھلے ہٹنگ بیٹنگ کنارے پکھوے رس والے شاہ پری وال ڈگ ڈگ پیندے مت سانو مکھ ڈالے سچے موتی ڈلڈل کردے گچھے بھرے انگورا واکھا مل مل باکھا جھوجن آلے دین خجورا لال گلال ہوئے رانگ رتے دانے پک ناروں آکھن شاہ پری موام پاوے مہر پوے سرکاروں نر منجیر سکھیر بہشتی لزت دار لوچے نغزک کھوڑ حدام چھوہارے لٹک رے سای ہر گوچے توت شتوت بھرویاں سویاں گوشے ہب کو پی لے سیوں بیر چفے رے چمند میوے رنگ رنگی لے جانو راندے لنگر لائے کوہاں وچاک کوہاں ہر ہر پنکھی چاہے شالا پری کہے میں کوہاں رومبل گچھے چے دے کچھے پری نہ پچھے سانو مت مچھر تک غصے ہوئے بہر کڑے بستانو باگ بہار بزاروں رونگ ہر ہر وچاں چراہے ام لتاں سے پھلیاں لمکن چور لگے جو پھالے رت بسند رت بسند بہار پھولا دی نویاں شاہاں سردان اہل نیا پر بستر گیتے باہرام تد رہواں ارا زکر کبوتر کر دے نیوے اچھے ہو کے کوئل نفل کرائد پڑ دی کازی ہار کھلو کے بن بن کے بن ککڑ دے ون بانگے ونگ ہن بانگا بجا بجا رل دے سفی ممولے سن سن گوکا چانگا اید پڑن جیوں ملا آون نیلا بانا توتے پڑ تکبیرہ ہو مت وجہ کرن کیا ہم کھلو کے مینہ حمد سنا پکارے شکر گزاران کھکیا مینہ حمد سنا پکارے شکر گزاران گگیا شاہ پری وچا باغے آئی آج مراتا پگیا کالے بھور پھلا پھر پھر دے گان خوشے دیا مارا دائم رہے بہار چمندی کرن دعا ہزارا اجب سنوان لگا وچا باغے چیکن خو چوہ لارا بڑے کیتے گل لگ دے گل لگ دے مل دے جویں بھرا بھرا تندہ بھرن بھر ڈولن وانگن دکھیا نینہ مڈ جاون جن ٹور بھرا گرو جاون بھنی خونیا ہو چلے سرگردہ پانی آڈی والا جن شہروں شے زیادہ ٹردہ لے کے دیس نکالا خو وچا پانی بولے رووے جیوں پت پت وچڑے بابل پانی ہر کیارے پھردہ جیویں ہر بوہے راہ وال اس کوہوں ہیسی پانی پیندہ آشک مرد بچارہ سیف ملوکے تے غم کولوں خو گھنیا دکھیارہ شہ پری تے ملکہ خاتن باغ اندر سلانی ہورا نالو سوچ جوانی چلن چال گھمانی سیف ملوک شہزادے والا جس پاس سی ڈیرا اہلے اہلے اس پگی چے آن اکیتوں نے پھیرا آج کے لئے اتنا ہی شاہ پری اور سیف ملوک کی ملاقات اگلے نشیس تمہیں شکریہ